موسیقی موسیقی ہم نے آٹھ مشتبہ لوگوں کو حراست میں لیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو زمان پارک سے فرار ہونے کوشش کر رہے تھے ان کو ابھی ہم نے گرفتار کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے ابھی ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کی تفصیل میں انٹیروگیشن ہوگی اس میں جو بھی چیز سامنے آئے گی ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے لاہور میں زمان پارک سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے آٹھ دہشتگرد پکڑے گئے پولیس کا دعویٰ نگران وزیر تلات پنجاب نے بھی تصدیق کر دی گرفتار ہونے والے تمام افراد جناح اس پر حملے میں ملوث تھے آمیر میر کھڑوی وزیر اعظم کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس آج ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توصیق کی جائے گی قومی سپورٹس پولیسی برائے دوہزار بائیس تا ستائیس پیش کی جائے گی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا ایجنڈا بھی زیرہ ہو رائے گا وزیر اعظم کا آج پشاور کا دورہ شیڈول شہباز شریف ریڈیو پاکستان بھی جائیں گے تاریخ عمارت کو شر پسندوں نے نو مائی کو شدید نقصان پہنچایا تھا نو مائی کو جو کچھ ہوا اس کا کوئی جواز نہیں افسوسناک واقعات کے صرف مزمت ہی کافی نہیں ملوث افراد کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ سے عوام کو تکلیف پہنچیں احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے کسی کے خلاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فوج میری ہے اور میں پاکستان کے ساتھ ہوں عمرانت خان کو بھی پرتشدد واقعات کی مزمت کرنی چاہیے صدر مملکت آریف علوی کا ٹی وی انٹریو زمان پارک میں دہشت گردوں کی موجودگی محس پروپاگینڈا دو قاتلانہ حملے ہو چکے پھر بھی ڈٹ کر کھڑا ہوں پیچھے ہٹنے والا نہیں چاہے سب لوگ چھوڑ جائیں تب بھی اکیلے ہی مقابلہ کروں گا عمرانت خان کی میڈیا ٹاک موسیر سیاسی استحکام کے لیے الیکشن ناگزیر کرا عمرانت خان کی گرفتاری کوئی نئی بات نہیں تھی مجھ سمیت متعدد سیاستدان جیل گئے کسی بھی جماعت نے اسکری تنصیبات پر حملے نہیں کیے یہ مسائل نوہ مائی کو شروع ہوئے ذمہ داروں کے خلاف ملٹری قانون کے تحت کاروائی ہوگی وزیر دفاع خوج آصف کا غیر ملکی شینل کو انٹریو ساٹھ امریکی عراقین پارلیمنٹ نے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے عمران خان کی خلاف ہونے والے اقدامات پر عمران خان خود تحفظ وراہم کیا جائے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے میں تو مذاکرات کی حمایت نہیں کروں گا کس سے بات کریں ساری پارٹیاں ایک پارٹی کو ایک بندے کو راضی کریں یہ کوسط تو کھائی جو امران خان کو عالمی جنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستانی سیاست میں لانچ کیا گیا امریکی خط سے ثابت ہو گیا پی ٹی آئی کن مقاصد کے تحت کام کر رہی تھی ملکی معاملات میں یہ غیر ملکی مداخلت برداشت نہیں بلوائیوں نے جس طرح املاک پر حملے کیے وہ سب نے دیکھ لیا پی ٹی آئی شوریمنٹ سے مذاکرات کا مخالف ہوں مولانا فضو رحمان کی نیوز کانفرنس ساٹھ ارب روپے چوری کرنے والے نے کارکنوں کو تخریب کار فورس بنا دیا منظم منصوب آبندی کے تحت نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا نو مائی کو نئی نسل اور پاکستان کو لڑانے کی مضموم سازش کی گئی مٹی بھر مسلح جتھے ملک پر حملے کے لیے استعمال ہوئے معاشر کو تخریب کاری کے اس راست سے پاک کریں گے قوم کی تقسیم ختم کر کے امن اور برداشت واپس لائیں گے مریم نواز کا جلاسہ خطاب سانے نو مائی میں گرفتار ملزبان کے والدین نے بیٹوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہمارے بچے رکشہ ڈرائیور اور ریڑی بان ہیں ان کا توڑ پوڑ اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں بچے گھر سے چھوائے پینے گئے پولیس نے گرفتار کر دیا لاہور پریس کلب میں نیوز کانفرنس موسیقی